ویسے تو جو چھٹی کی پوجا ہے وہ بچے کے جنم کے سکس ڈے پہ کی جاتی ہے لیکن ہم لوگوں کے کیس میں میں ہسپیٹل کے اندر ہی کافی دن تک تھی اس کارن سے جب میں ہسپیٹل سے واپس آئی تو رادہ اشٹمی والے دن ہم لوگوں نے چھٹی کی پوجا کیا تھا تو چھٹی ماہ تک وہ بے ماہ بھی کہا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ جب سٹارٹنگ کے اندر بیوی ہنستا ہے اپنے آپ روتا ہے الگ الگ سے مو بناتا ہے تو وہ سب کچھ اس سے بے ماہتا کراتی ہے اس لئے چھٹی کی پوجا کا اپنے آپ نے ایک بہت زیادہ مہتب ہے چھٹی پوجا والے دن یہ بھی مانا جاتا ہے کہ بھاگیا کے دیوتا آکے بچے کا بھاگیا لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی دیرگائیوں کے لئے بھی ہمیں پراتنا کرنی ہوتی ہے چھٹی پوجان والے دن پہلی بار بچے کو کاجر لگاتے ہیں اور اسے نئے کپڑے پہناتے ہیں اس سے پہلے تک اسے مانگے ہوئے یا پرانے کپڑے پہنائے جاتے ہیں تو چلو چھٹی کی پوجا سٹارٹ کرتے ہیں تو چھٹی کی پوجا سٹارٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے ایک تھالی کے اندر ایک دیپک جلا لیتے ہیں گھی کا ایک کٹوری میں رولی لے لیتے ہیں ایک کٹوری میں چاور لے لیں گے ایک کٹوری کے اندر تھوڑے سے مونگ لیں گے ایک کٹوری میں تھوڑا سا گھڑ لے لیں گے اور پھر اس کے بعد میں ایک پلیٹ کے اندر نئی چوڑیاں لیتے ہیں لال اور ہری چوڑیاں لی جاتی ہیں اور مولی لی جاتی ہیں اور مہندی بھی لے لیتے ہیں ایک ہری اور ایک لال چوڑی کے اوپر مولی باندیا جاتا ہے مولی باندنے کے بعد میں اس کے اوپر تلک کیا جاتا ہے تھوڑے سے چاول چڑھاتے ہیں تھوڑے سے مونگ چڑھاتے ہیں تھوڑا سا گھر چڑھاتے ہیں جچا کی آنکھوں میں کاجے لگایا جاتا ہے اسے چوڑیاں بینائی جاتی ہے یہ سب رسمیں ننن کرتی ہے یا پھر بواساز کرتی ہے اس کے بعد میں اس کی سر گونتی ہوتی ہے سر گونتی کے اندر جو مولی ہوتا ہے اس سے اس کی چھوٹی بنائی جاتی ہے اور اس کو تلک لگایا جاتا ہے مولی چاول وغیرہ چڑھائی جاتے ہیں جچا کو اور جو کاجل ہے اور جو تلک ہے وہ چھوٹے بچے کو بھی کیا جاتا ہے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو چھٹی ماتا سے پراتنا کرتے ہیں ہمیشہ سوستو اس طرح سے چھٹی ماتا سے ہاتھ جوڑ کے پراتنا کی جاتی ہے اور کہاں جاتا ہے کہ اگر ہم سے کچھ گلتی ہوئی ہو تو پھر آپ تو ہمیں ماف کر دو چھٹی ماتا اور یہاں پہ مسرانی دادی آئی ہوئی ہے پیچھے سوہانا اور دیزا ہیں چنو دیدی جو ہیں وہ کر رہی ہیں سب کچھ اور یہاں پہ میری مدر ان لو ہے پھر اس ٹائم پہ مہندی بھی لگائی جاتی ہے مہندی کو ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ناکھونوں پہ بھی لگانا مینڈیٹری ہوتا ہے شگون ہوتا ہے اور آپ کو اورنی اورنی ہوتی ہے جو آپ کی شادی کی اورنی ہوتی ہے وہ آپ کو اورنی اورنی ہوتی ہے اس ٹائم پہ اس کے بعد میں ہمیں 40 ڈیز تک جب تک جاپا چلتا ہے تب تک یہی چھوڑیاں پہننی ہوتی ہیں اس کے بعد میں 40 ڈیز کے بعد میں سب سب کچھ چینج ہوتا ہے بستر وغیرہ سب اس ٹائم پہ یہ جو چھوڑیاں ہیں وہ چینج ہوں گی سب ہی بڑوں کے پام چھونے ہوتے ہیں اور مصرانی دادی کو بھی کچھ دیا جاتا ہے اس ٹائم پہ پیسوں کے ساتھ ساتھ ساری بھی دے سکتے ہیں یا پھر صرف کیش دے سکتے ہیں مٹھائی دے سکتے ہیں اس طرح سے ہوتا ہے چھٹی کی پوجا بہت زیادہ سیمپل طریقے سے ہم لوگوں کے اندر کی جاتی ہے لیکن اس چھٹی کی پوجا کا بہت مہتب ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ رام بھگوان جی کے جنم پہ چھٹی کا اوتسو بہت دھوم دھام سے منایا گیا تھا اور تب سے یہ پرمپرا چلی آ رہی ہے اور جو مصرانی دادی ہوتی ہے وہ چھٹی کے بہت ہی اچھے جچا بچا کے گانے گاتی ہے میرے مائے کے لے بھگایا گھرے والین ہینجڑا نچایا گھرے والین کو وہ گنجڑا تو کھول دیو بیٹا ہینجڑا 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 نچے ہیں یہ اکتہ نچے ہیں تو میرے تو گھر کے نیچے ہی رہی ہے چار پات تو میں دوسرا مہلا مہلا شوں ہوں ہینجڑا مہلا مہلا شوں ہینجڑا نچے ہیں